چناؤں میں کشمیر ویلی میں باٹی کے طرف سے سنٹرل لیڈیشپ کی طرف سے میں یہاں انچارج ہو کر چناؤں تک رہنے والا ہوں یہ الیکشن ڈی ڈی سی کا چناؤں ہے اس میں تین باتیں ہیں ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کانسل ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کانسل کا ایسے بھی اس کا اگر مطلب نکالیں تو یہ چناؤں ڈیولیمنٹ کے لیے ہے یہ چناؤں ڈی فر ڈیولیمنٹ ڈی فر ڈیولیمنٹ ڈی فر ڈائنسٹی مکت کشمیر کے لیے جمہو کشمیر کے لیے اور سی کرپشن مکت جمہو کشمیر کے لیے لیکن اس چناؤں میں میں پچھلے دنوں سے دیکھ رہا ہوں جو یہاں گنگ اپ ہوا ہیں لوگ گپکار گنگ کے پی ڈی پی این سی جنہوں نے لگاتار اور کانگریس ان سب نے جنہوں نے حکومت کیا ہے وہ نہ ڈیولیمنٹ پر بول لیں نہ ڈائنسٹی پالٹیکس پر بول لیں اور نہ کرپشن پر بول لیں ہم لوگ کرپشن کے خلاف ہیں اور اس لیے ہائی کورٹ کی نگرانی میں جو روشنی سکیم ہوا ہے اس میں سب نام سامنے آگئے ہیں اس میں کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے جو روشنی پھیلانی تھی عام لوگوں کے لیے وہ ساری روشنی انہوں نے اپنے چراغ تلے مغالی ہے فاروق عبداللہ ہو یا پی ڈی پی کے نیتہ ہو یا کانگریس کے نیتہ ہو یہ کرپشن پر خاموش کیوں ہیں انہوں نے پچیس ہزار کروڑ سے جو ہارڈ ویئر پرجیکٹ کے لیے جھٹانا تھا اس میں صرف ہے اسکیم کرنے کا کام کیا ہے اس میں جو نام ہے وہ آپ لوگوں کو رٹ رٹا گئے ہوں گے کہوں گے اتنی بار اس کی چرچہ ہوئی ہے میرے پاس وہ پوری لسٹ ہے لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مٹی کے مول میں انہوں نے زمین لے لی کیا کسی غریب کیے اتنے غریب ہیں کہ یہ اتنی سستی زمین انہوں نے لے لی اور فاروق عبداللہ صاحب خاموش کیوں ہیں جواب دیں کہیں کی نہیں لیا ہے جو کوٹ کے ذریعے مانیٹر ہے کوٹ نے کہا کہ ان نام کو ظاہر کرنا چاہیے تو ان نام پر یہ ان کی جو خاموشی ہے وہ نام سب آ گئے ہیں پہلے بھی اس میں جو نام آیا ہے ایکس فائننس منسٹر اور پی ڈی پی لیڈر حسیب درابو کا فارمر منسٹر اور کانگریس لیڈر ماجید وانی کا فارمر ہوم منسٹر اور ان سی لیڈر سجاد کچلو کا فارمر جے کے بینک کے چیرمن ایمبائی خان کا فارمر آئی ایس جو یہاں ہیں ان کے محمد شفی پنڈت کا ایسے فاروق عبداللہ صاحب کو بھی جواب دینا چاہیے کہ ان کے اور ان کی فیملی نے جو یہ زمین لیا اس پر ان کو جواب دینا چاہیے لیکن ان کی پوری خاموشی اور وہ خاموشی یہ ہے کہ ان کی خاموشی نہیں ہے قبول نامہ ہے ہر بات پر یہ کہہ دینا کی پولٹیکل وین ڈاٹا ہے یہ اس میں پولٹیکل وین ڈاٹا کیا ہوگا اس میں ان کو صرف جواب دینا ہے اور وہ جواب ہم لوگوں نے شروع سے کہا کہ جیسے سوریہ مٹو جو فاروق عبداللہ صاحب کی سسٹر ہیں انہوں نے تو تین کنالہ بارہ مرلہ لین لیا اور اس میں ایک کرو روپیہ جو جمع کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا یہ جواب ان کو دینا چاہیے نیشنل کانفرنس کا جو پارٹی آفیس ہے وہ بھی روشنی بینیفیشری میں ہے یعنی فاروق عبداللہ صاحب خود ان کے فیملی کے لوگ ان کا پارٹی کا آفیس آخر حکومت اپنے لئے کر رہے ہیں یا عوام کے لئے کر رہے ہیں یہ کیونکہ جو میں نے پہلے کہا کہ ہم لوگ شروع سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کانسل کا چناؤ ہے پورے دیش میں ہوتا ہے پنچائت کا بھی چناؤ ہوا پنچائت میں کچھ دلوں نے بھاگ نہیں لیا اب ہم لوگوں نے کہا کہ ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کانسل میں سب بھاگ لیں ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے لیکن ڈیولیمنٹ ڈی شبد سے اتنی نفرت کیوں ہے یہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ڈیولیمنٹ پر چرچہ ہی کرنا نہیں چاہتے ہم اس چناؤں میں ڈیولیمنٹ کے مددے پر لڑ رہے ہیں ڈائنسٹری ڈائنسٹری کا خاتمہ ہو اس کے لئے لڑ رہے ہیں ہم یہ چناؤں لڑ رہے ہیں کرپشن فری جمہو کشمیر کے لئے کوئی بھی سطح میں بیٹھا ہو چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو زیرو ٹولرنس ہوگا کرپشن پہ تو یہ نہ کرپشن پہ بولتے ہیں نہ ڈیولیمنٹ پہ بولتے ہیں نہ ڈائنسٹری پولٹیکس پہ بولتے ہیں کیونکہ ایک نہرو گاندی فیملی ہے جس کے اندر کانگریس اسی کی غلامی کر رہی دوسری فیملی ہے عبداللہ صاحب کی فیملی تیسری فیملی ہے محبوبہ مفتی اور ان کی فیملی کیا وہ سیاست میں اپنے لئے اور اپنے رشتہ داروں کے لئے آئے ہیں یہ جمہو کشمیر کی عوام جاننا چاہتی 26 گیارہ ہے اور آج کا دن پورے دنیا کے لئے پورے دنیا میں آج چرچہ ہوتی ہے پاکستان کے ذریعے ہمارے ملک پر حملے کے لئے ہم لوگ ابھی تک ایسے تو کچھ لوگ مارے گے کچھ پکڑے گے کچھ فانسی دے دئیے گے لیکن اس کا ماسٹر مائن جو بیٹھا ہے چاچا پاکستان میں جب تک وہ فانسی پہ نہیں لٹکایا جائے گا جب تک ان لوگوں کو ان معصوم لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا جو 26 گیارہ میں مارے گئے یہ حافظ سعید ہو یا لکھوی ہو یا جتنے سنگٹھن ہیں وہ ہیں ان پر پاکستان کروائی کرے یو این جنرل اسیمبلی میں ششمہ سوراج جی نے کہا تھا یہ پاکستان نہیں ہے آتنکستان ہے